بچے کو پھینک دیا جائے تو بچہ تو دنیا سے چلا ہی جائے گا یہاں جو سازش کرنی تھی بھائیوں نے کی وہاں جو رب کو تدبیر فرمانی تھی اس کا آغاز ہوا بولے نا سبحان اللہ اب دیکھیں انسان کچھ بھی سازش کر لے کسی کے لیے کوئی بھی حرکت کر لے لیکن جس کے ساتھ رب کی مدد ہوتی ہے پھر وہ کبھی ناکم و نا مراد نہیں ہوتا بار بار اس پر توجہ رکھئے گا اب ہوا یہ کہ جیسے کوئے کے مندیر سے بھائیوں نے حضرت یوسف کو چھوڑا اب چند سیکنڈ آپ بار بار اٹھیں بیٹھے نہیں ہیں بیٹھیں پیچھے والوں کو تکلیف ہو رہی ہے پہلے سیٹنگ کر لیں تاکہ توجہ ہو اب جیسے ہی چھوڑا اوپر سے اب سیکنڈ بھی نہیں لگتا نا نیچے آنے میں حضرت جبریل امین علیہ السلام کو رب نے حکم دیا کہ جاؤ یوسف کو پروں پہ روکنا ہے اب یہاں بھائیوں کا چھوڑنا تھا کہ جبریل صدرہ سے کونے میں پہنچے صدرہ پچاس ہزار سال سے زیادہ کا سفر اس سے زیادہ کا سفر اب حضرت یوسف زمین پر نہیں گرے حضرت جبریل نے پر پر روکا اور کوئے میں جو پتھر نمہ چیز موجود تھی اس پر بٹھا دیا اب توجہ رکھنا دیکھو رب چاہتا تو اسی لمحے جب جبریل پر پر روک سکتے ہیں حضرت یوسف کو تو باہر بھی نکال دیتے سمجھا رہی ہے باہر بھی نکال دیتے باہر کیوں نہ نکالا کیونکہ باہر نکال دیتے تو جو آزمائش کے پروسس سے گزرنا تھا یوسف کو وہ کیسے گزرتے تو کئی مرتبہ ہم کہتے ہیں مدد نہیں آرہی اللہ کی مدد آرہی ہوتی ہے لیکن ہم کہتے ہیں یہاں ٹوٹل معاملہ پورا کلئر نہیں ہو رہا تو اگر رب چاہے تو ایک لمحے میں کلئر ہو جائے لیکن وہ اس لیے نہیں ہوتا کہ ان پروسس سے گزار کر انسان کا رب اور بہت کچھ دینا چاہتا ہے لیکن رب بچا بھی لیتا ہے پروسس سے بھی گزارتا ہے اور بچاتا بھی رہتا ہے بولے نا سبحان اللہ سمجھ آ رہی ہے بچاتا بھی ہے رب العالمین اور اس امتحانہ سے گزارتا بھی ہے اب بھائی جب حضرت جبریل نے پر پہ روک لیا حضرت یوسف کو تو پتھر پہ بٹھانے کے بجے باہر نکال دیتے ہیں سمجھ آ رہی ہے باہر نہیں نکالا ابھی رب کا حکم یہ تھا کہ میرے یوسف کو تمہیں گرنے سے روکنا ہے اور چوٹ نہیں آنی چاہیے بس یہاں تک مدد اب حضرت یوسف کی مدد ہوئی آپ کو پر پر حضرت جبریل نے روکا توجہ رکھنا اور بٹھا دیا پتھر پر مضبوط اینٹ جو موجود تھی وہاں سے ایک قافلہ گزرا جس نے قرآن میں جس نے پانی کا ڈول ڈالا حضرت یوسف علیہ السلام اس ڈول کو پکڑ کے جیسے ہی ڈول کھینچی تو وہ تو احران ہو کہ انہوں نے لگے یا بشرا حاضر غلام یہ تو اتنا خوبصور لڑکا موجود ہے اس کے اندر اب دیکھیں اب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان قافلے والوں نے اٹھا لیا کوئے سے نکال لیا اور جیسے ہی تھوڑا آگے بڑے کہ بھائی پھر چکر لگانے کے لیے پہنچے حضرت یوسف کے لیے دیکھا کہ کوئے میں تو میرا بھائی موجود نہیں وہ سمجھ انتقال کر گیا ہوں گا ہم دیکھ لیں کیا حال ہے تو کہا کوئے میں تو یوسف نہیں ہے وہ احران ہو کے کانگ ہے خیر وہ تھوڑا سا آگے بڑے ڈھونڈنے کے لیے تو ایک قافلے میں حضرت یوسف علیہ السلام موجود تھے ان میں انہوں نے دیکھ لیا قافلے والوں کو کہا یہ ہمارا بھائی ہے اور ماذا اللہ جو جو لان تن کرنی تھے انہوں نے کی وہ کہا یہ بھگوڑا ہے ماذا اللہ یہ بھاگ جاتا ہے اس نے یہ کیا وہ کیا خیر جو بھائیوں کو کہنا تھا تو کہا ٹھیک ہے تو کہا بھائی آپ اس کو لے جائیں یہاں سے لیکن اس کی قیمت دے دے ہم کو اور ہم آپ کے ہاتھ پہ فروغ کر دیں تو اس وقت جو سودا ہوا چند درم کے بدلے حضرت یوسف علیہ السلام کی قیمت بھائیوں نے لی اور ان کو روانہ کیا اب وہ قافلہ جیسے ہی آگے بڑھا مصر تک پہنچا یہ میں مختصر کروں مصر پہنچنے کے بعد اب وہاں پر بولی لگتی تھی غلاموں کی تو حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی وہ قافلے والے بیچنے کے لیے بازار میں لے کر آئے اب دیکھیں کیسے پروسس سے گزر رہے ہیں اللہ اکبر یہ اللہ کے پیارے ہوتے ہیں اب وہ جیسے ہی مصر کے بازار میں حضرت یوسف کو دیکھا تو ان جیسا تو کوئی لڑکا لگی نہیں رہا ان جیسا خوبصورت کوئی نوجوان ہے ہی نہیں ان جیسا غلام ہے ہی نہیں نظر ہی نہیں آرہا اب عزیز مصر نے جو مصر کا بادشاہ تھا اس نے کہا ہو نہ ہو یہ تو میں لوں گا اور اس نے اتنی قیمت لگائی کہ کوئی پہنچی نہیں سکتا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ خرید کر آگے بڑھے اور جب اپنے محل میں پہنچے تو محل میں عزیز مصر نے اپنی زوجہ کو کہا کہ ہم اسے اپنے پاس رکھیں گے نفع اٹھائیں گے یا یوں سمجھو کہ ہم اس کو اپنا بیٹائی بنا لیں گے اب رب نے کیا فرمایا فرمایا ایسے ہم نے رب العالمین فرماتا ہے کہ حضرت یوسف کو زمین میں سکونت اتا فرمائیں زمین میں ہم نے ایسے ان کو ٹھہرایا کوئے میں بھائیوں نے پھینکا بھائی سے ہم نے قصہ ختم کوئے سے حضرت یوسف نکلے ایک کے بعد دوسرے ہاتھ پر انہیں بیچا گیا اور پھر آخر کار عزیز مصر کے محل میں پہنچے ابھی بھی امتحان ختم نہیں ہوا یہاں سے دوسرا معاملہ شروع ہوا رب العالمین نے فرمایا اللہ بڑی پیاری بات ہے یہ اگر انسان جملے سمجھ لینا تو ہمارے کروڑوں مسئلے حل ہو جائیں گے اللہ فرماتا ہے قرآن میں کہ حبیبی آپ بتا دیں اس نے یوسف کے واقعے کے اندر ذکر کر دیا فرمایا تمہارے خلاف کوئی کتنی بھی پلیننگ کر لے کوئی کچھ بھی سازش کر لے لیکن یاد رکھو ہر معاملے پر اللہ غالب ہے واللہ غالب انعلا عمری فرما ہر معاملے پر اللہ کا حکم غالب ہے زمین والے جتنی سازشیں تیار کر لیں جس کے خلاف جو کر لیں لیکن اللہ رب العالمین کے کلام فرماتی ہے یاد رکھنا تمہاری ہر تدبیر پر ہم غالب ہیں تمہاری ہر پلیننگ پر ہمارا حکم غالب ہے لیکن رب نے فرمایا ولہ کنہ اکثر الناس اللہ عالمون حبیب اکثر لوگ اس بات کو جانتے ہی نہیں ہیں اللہ غالب ہے اب دیکھیں حضرت یوسف محل کے اندر موجود ہے اب وہاں پر پھر آپ کے لئے امتحان شروع ہوا عزیز مصر کی زوجہ نے آپ کو گناہ کی دعوت دی حضرت یوسف علیہ السلام نے پناہ مانگی آپ دوڑے وہ پیچھے دوڑی آپ دوڑے اور اس نے محل کے اندر سات دروازوں کے اندر حضرت یوسف کو بند کیا اور تالے لگا دیئے لیکن جسے بچنا ہوتا ہے پھر رب اس کے لئے راستے کھول دیتا ہے آپ جیسے ہی جس دروازے کی طرف دوڑتے وہ تالہ خود ہی کھلتا پھر آگے بڑھتے تالہ خود ہی کھلتا آخر کار جب سات دروازے پار کر لیے تو عزیز مصر سامنے موجود تھا اب عزیز مصر کو دیکھ کر جو آپ کی زوجہ تھی انہوں نے سیدھا بلہم لگا دیا حضرت یوسف پر اور کہنے لگی عزیز مصر کی زوجہ کے دیکھیں آپ نے ان کو اپنے گھر میں رکھا محل میں رکھا اور انہوں نے آپ ہی کے گھر والوں کے ساتھ یہ حرکت کرنے کی کوشش کی حضرت یوسف علیہ السلام تو اکیے بکے رہ گئے کہ میں تو بھاگ رہا ہوں میں تو دور رہا ہوں میں تو بچ رہا ہوں یہ خود میرے پاس گناہ کی دعوت دینے کے لیے آئے اور پھر مجھ پر الزام خیر عزیز مصر کو بڑا غصہ آیا تو عزیز مصر کی زوجہ کہنے لگی کہ آپ خود ہی فیصلہ کریں کہ جو آپ کے گھر والے کے ساتھ اگر کوئی برائے کا ارادہ کرے تو اسے کیا سزا ہونی چاہیے یہ معاملہ ہوئی رہا تھا اب دیکھیں اللہ نے یہاں پر کیا مدد کی مدد یہ ہوئی کہ وہیں پر قریب میں ایک بچہ جو جھلے میں جھل رہا تھا وہ موجود تھا فیصلہ ہو گیا ہے کہ حضرت یوسف کو سخت سخت سزا دینی ہے اور انہیں جھیل میں بن کر دیا جائے یہ کر دیا جائے وہ کر دیا جائے وہاں پر بچہ موجود تھا وہ بچہ کیا اٹھا عزیز مرسل سے کہنے لگا کہ اگر قمیس آگے سے پھٹا ہوا ہے قمیس اگر آگے سے پھٹا ہوا ہے قرآن میں جی فرقان نے منز کو ذکر کیا تو پھر ماذ اللہ حضرت یوسف علیہ السلام قصور وار ہیں اور یہ آپ کی زوجہ یہ بے قصور ہیں اور اگر قمیس پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو پھر آپ کی زوجہ جھوٹ بول رہی ہیں حضرت یوسف سچے ہیں جیسے ہی قمیس دیکھا تو قمیس پیچھے سے پھٹا ہوا تھا کیونکہ پیچھے سے پکڑنے کی کوشش کی اب وہ ہل گیا مصر کا بادشاہ ایک تو بچہ جھولے میں تھا جس میں گویائے کی طاقت ہی نہ تھی لیکن اگر کسی پر الزام لگے تو رب العالمین کی مدد ہوتی ہے تو پھر ایسے راستے بن جاتے ہیں اب وہ بچہ کیا اٹھا حضیر مصر سمجھ گئے کہ ہو نہ ہو قصور میری زوجہ کا ہے حضرت یوسف کے لئے تو بچے نے گوائی دے دی جھولے کے اندر خیر لیکن معاملہ یہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے یہ بات باہر پھیلنے لگی تو عزیز مصر نے اپنی عزت کو اور اپنی اہلیہ کی عزت کو بچانے کے لئے آخر کا فیصلہ یہ کیا کہ حضرت یوسف کو ہی جھیل میں ڈال دیا اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی رب السجنو احبو علیہ ممہ یدعوننی علیہ توجہ یا اللہ میری لئے جھیل میں رہنا بہتر ہے اس سے زیادہ کہ یہ مجھے گناہ کی طرف بلا رہے ہیں یا اللہ میں گناہ کی طرف نہیں جاؤں گا اس سے زیادہ مجھے محبوب ہے کہ میں جھیل میں چلا جاؤں آپ کو جھیل میں ڈال دی کہاں کوئے میں تھے پھر کہاں بازار میں پہنچے پھر کہاں محل میں پہنچے محل سے پھر جیل میں پہنچے آپ تدبیری تو دیکھیں اللہ اوپر یہ امتحانہ چل رہے ہیں آپ کے خیر آپ جیل کے اندر کئی سال رہے اللہ رب العالمین نے اب جیل سے نکلنے کے لئے بھی راستہ بنانا ہے راستے تو وہی بنا رہے ہیں آپ کو خواب کی تعبیر کا ملکہ عطا کیا آپ سے قیدی خواب کی تعبیر پوچھتے آپ بہترین تعبیر بتاتے خیر وہ قیدی جب رہا ہو کر باہر گئے تو بادشاہ کے دربار میں موجود عزیز مصر کے عزیز مصر نے خواب دیکھا تو وہی قیدی جو چھوٹ کر آئے تھے جو حضرت یوسف سے تعبیرات پوچھتے تھے انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت آپ کا جو خواب ہے نا اس کی تعبیر کوئی بھی بیان نہیں کر سکتا میں جانتا ہوں جیل کے اندر ایک جوان موجود ہے جس کا نام یوسف ہے وہ پہترین تعبیر بیان کرتے ہیں انہیں آپ اپنے پاس بلائیں بادشاہ تو جیل میں بند کروا چکا تھا عزیز مصر تو جیل میں بند کروا چکا تھا خیر حضرت یوسف علیہ السلام کو بلائے گیا آپ سے جب یہ پوچھا کہ میں نے جو انا یہ خواب دیکھا ہے اور خواب وہ معیشت کے حوالے سے تھا کہ قہد آنے والا ہے اس کو کیسے ہنڈل کرنا ہے خیر آپ نے پورا خواب سنا اور اس کی تعبیر بتائی اب جب عزیز مصر نے بادشاہ نے دیکھا کہ یار اتنا ماشاءاللہ ان علم ہیں اتنے معاملات ہیں تو آپ پھر ایک کام کریں ان معاملات کو کیسے کنٹرول کیا جائے پہلے سات سال کیسے چلائیں پھر قہد سالی ہے تو اس کو کیسے چلائیں گلے کو کیسے چلائیں خزانے کو کیسے چلائیں تو حضرت یوسف نے فرمائے کہ مجھے وزیر خزانہ بنا دو میں سسٹم چلا دوں گا یہاں علماء نے لکھا کہ اللہ کے نبی کو کوئی حاجت نہیں لیکن جب نا اہل لوگ اگر منصب پر بیٹھے ہوں تو جو اہل والے ہوں ان کے لئے لازم ہے کہ وہ آگے بڑھے اور اس منصب کو لے کر اس کی خدمت کریں اس سے وہ لوگ عبرت حاصل کریں جو مطلقاً سیاست کا منع کرتے کہ نہیں 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 ہم مسجد میں رہیں گے ہمارا کوئی سیاست تعلق نہیں سیاست بہت گندی چیز ہے تو میں نے کہا بلکل صحیح بات ہے کہ آج کے دور کی سیاست بہت آزمائش ہے لیکن اس کو صدارنے کے لئے کون آئے گا فرشتے آئیں گے آسمان سے کہتے ہیں جب حضرت عمر بن عبدالعزیز والی سیاست ہوگی نا جب حضرت عمر بن عبدالعزیز جیسی سیاست ہوگی تو ہم پھر سیاست کریں گے تو میں نے کہا جب ان کے جیسی سیاست ہوگی تو پھر آپ کو مجھے سیاست کرنے کے آجتی نہیں ہوگی جب بگاڑ ہوگا تو نکلنا ہے نا یا فرشتے آئیں گے صحیح کرنے کے لئے اب دیکھیں یہاں پر نا اہل لوگ موجود تھے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا مجھے بنا دیں آپ کو وزیر خزانہ بنا دیا آپ نے سب معاملات کو بہت احسن طریقے سے بہت اچھے انداز میں اس کو لے کر چلے اب دیکھیں کہاں سے کہاں چلے ہیں سات سال کے عمر کے اندر آپ کو کونے میں ڈالا وہاں سے آپ پھر کہاں پہنچے آج وزیر خزانہ بنے آپ معاملات کو چلاتے رہے چلاتے رہے جیسے ہی قہد آیا تو آپ ان معاملات کو بھی حکمت کے ساتھ لیتے رہے اب ہوا یہ کہ قہد پورے مصر پر آ گیا بہت خطرناک معاملات اور ان علاقوں میں بھی پہنچا جہاں پر حضرت یوسف کے بھائی وغیرہ موجود تھے آپ آوچتا تھے وہاں سے جب گلہ لینے کے لئے میں شوٹ کرتے ہوئے جا رہا ہوں آپ کے بھائی جب حضرت یوسف کے پاس پہنچے کیونکہ آپ وزیر خزانہ تھے جب حضرت یوسف کے پاس بھائی پہنچے تو حضرت یوسف نے پہلی نظر میں انہیں پہچان لیا آپ مجھے یہ بتاؤ اگر انسان کو کنٹرول مل جائے طاقت مل جائے اور اس کو نقصان پہنچانے والا اگر اس کے سامنے آ جائے وہ بھی مجبور ہو کے آئے تو طاقتور آدمی کیا کرتا ہے کہ اب میں بتاتا ہوں تجھے اب آیا ناوٹ پانڑ کے ریچے جملے تو یہ ہوتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کو سب ہی یاد ہے کہ ان بھائیوں نے مجھے مارا کوئے میں پھینکا کیا کیا مجھے نقصان نہیں پہنچایا لیکن جیسے ہی آپ نے دیکھا کہ سب بھائی آ رہے ہیں چپ رہے ہیں بھائی نہیں پہتان سکے بھائیوں کے تو ذہن میں ہی نہیں تھا وہ بھائیوں تو سمجھے تھے کہ پتہ نہیں حضرت یوسف کے غلامی کر رہے ہوں گے زندہ بھی ہوں گے کہ نہیں ہوں گے انہیں کیا پتا کہ یہ رب ہے تم جسے مٹانا چاہتے تھے رب نے آج اسے ہی وزیر خزانہ بنایا اور آج رب نے اسے ہی یہ شانیں عطا فرمائی تم کیا سمجھتے تھے تم کوئے میں ڈال کر مٹا دوگے یہ رب ہے جس کو چاہے عزتی عطا فرمائے اب توجہ رکھیے گا مختصر کر رہا ہوں اب آپ کے بھائی گلہ لیتے رہے اور خیر آپ نے اپنے چھوٹے بھائی کو بھی بلوایا بنیامین کو کہ ان کو بھی لے کر آئے تاکہ منہیں بھی گلہ دوں جب وہ ان کے پاس پہنچے آپ نے ان کو اپنے پاس روک لیا خیر حضرت یوسف عرصات السلام جب گلہ دیتے رہے بھائی آتے رہے ان کے پاس ایک بار یہ ہوا کہ جب حضرت یوسف عرصات السلام نے اپنے چھوٹے بھائی کو اپنے پاس روک لیا تو وہی بھائی پھر حضرت یوسف کے مو پر حضرت یوسف کی برائی کر رہے ہیں انہیں پتہ نہیں یہ یوسف ہیں کہنے لگے ہاں جیسے یہ آپ کے اس میرے چھوٹے بھائی نے بنیامین نے اگر آپ کے خزانے سے کوئی مال چورایا ہے کچھ کیا ہے تو ان کے بھائی یوسف بھی ایسے ہی تھے وہ بھی یہی کرتے تھے وہ حضرت یوسف خود سن رہے ہیں ان کے مو پہ پھر بھائی برائی کر رہے ہیں آپ مسکر آ رہے ہیں آپ سن رہے ہیں خیر تھوڑا معاملہ گزرا آپ گلے زیادہ دیتے رہے انہیں نوازتے رہے آخر کار ان بھائیوں کو محسوس ہونے لگا کہ آپ یوسف ہیں دو تین مرتبہ آئے گلے دیئے سب کچھ کیا بات چیت کی سب معاملات کی ہے اب اندازہ دیکھیں قولو اینک لانت یوسف وہ کہنے لگے آپ ہی یوسف ہیں نا ضرور قول انا یوسف آپ نے فرمایا میں یوسف وہاں داخی یہ میرا بھائی ہے اب بھائی سب پریشان ہو گئے کہ ہم ابھی پھر برائی کر رہے ہیں ان کے موپر اور ہم نے انہیں کہا پہنچانے کی کوشش کی تھی ہم نے انہیں کوئے میں ڈال دیا کتنا نقصان انہیں ہم نے دیا اور یہ آج اتنے بڑے منصف پر فائز ہے کہ گلے ہمیں بات رہے ہیں آج مصر کے خزانہ ان کے ہاتھ میں ہیں وہ کہنے لگے کہ آپ یوسف ہیں آپ نے کچھ نہیں فرمایا کہ تمہیں شرم آنی چاہیے تم نے مجھے نقصان پہنچایا تم نے مجھے یہ کیا اب آتانے دیتے ہیں نا میں معاف کرنا ہوں لیکن صحیح نہیں کیا تھا یاد رکھنا چھوڑ دیا بیٹا میں نے تجھے لیکن بس یہ اتنا لیکن کر کے ہم نے اپنا تباہی کر دی سب کچھ معاف کرنا بھی نہیں ہوا اب یہاں حضرت یوسف کو دیکھیں کہ کوئی جملہ نہیں کہا سننا بہت آسان ہے یہاں تو ہمیں کوئی ایک برا جملہ کہہ دے تو ہم سے برداشت نہیں ہوتا اپنی ذات کے لیے ہم سب سے زیادہ میدان میں نکل آتے ہیں یہاں پر حال دیکھیں کہ حضرت یوسف کو بھائیوں نے مارا سات سال کی عمر سے گھر سے بے گھر کر دیا کتنا نقصان پہنچایا گھر سے بے گھر کر دیا والد سے دور کر دیا کوئے میں ڈلوا دیا حضرت یوسف پھر مصر کے بزار میں بکے پھر آپ کئی سال تک جیل میں نے کتنی بڑی بڑی آزمائش ہے جیل کاٹی آپ نے ان بھائیوں کی وجہ سے سب معاملات ہوئے آپ کے ساتھ لیکن ایک جملہ بھی آپ نے بھائیوں کو نہیں کہا جب بھائی کہنے لگے کہ آپ یہاں کیسے پہنچ گئے اتنا بڑا مقام آپ کو اور آپ ہمیں معاف کر دیں ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں آپ نے کوئی آر نہیں دلائے کوئی شرم نہیں دلائے کوئی جملہ نہیں کہا آپ نے یہ بات کی قد من اللہ علینا یہ تو اللہ نے مجھ پر احسان کیا تمہیں جو کرنا تھا کر لیا یہ اللہ نے مجھ پر احسان کیا اور پھر آگے آپ نے بات بتائی اور یہ آج کے موضوع کا خلاص ہے اور آج کے درس کا پیغام بھی یہی ہے اور اسی پر میں اپنی بات اختدام کی طرف کروں گا حضرت یوسف نے دو نقاط دی ہیں فرمایا تمہاری ہر سادش اللہ نے ناکام کر دی یہ جملہ نہیں کہا تفسیروں میں آیا تمہاری ہر پلیننگ جو میرے خلاف تھی اللہ نے اس کو ناکام کر دیا فرمایا ایک تو اللہ کا مجھ پر احسان ہے اور دوسرہ سنو انہو من یتقی ویسبر جو تقوی والا ہوتا ہے نا اور جو صبر والا ہوتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُعْضِي وَعْجِرَ الْمُسِرِ اللہ اس کی عجر کو کبھی ضائع نہیں کرتا دو باتیں آپ نے ذکر کی اللہ ہم یہ نعمت دے دے ایک تقوی ایک صبر فرمایا میں کوئے میں تھا اس وقت بھی تقویے میں تھا اللہ کی فرما برداری میں تھا گناہ نہیں کیا میں میں کوئے سے بازار میں پہنچا مجھے فروخت کیا گیا تو بھی میں اللہ کی رضا پر راضی رہا تقویے کے ساتھ رہا مجھے محل کے اندر گناہ کی آفر دی پھر بھی میں نے تقویے کو نہیں چھوڑا کہ نہیں میں گناہ نہیں کروں گا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے یہاں تک کہ میں جیل میں رہا اس وقت بھی میں متقی رہا اس کے بعد مصر کا وزیر خزانہ بن گیا پھر بھی میں نے تقویے کو نہیں چھوڑا زندگی میں اتار چڑاؤ آتے رہے مسائب و آلام کا سامنا کرتا رہا حالات کی تنگی بھی آئی اور حالات میں خوشحالی بھی آئی جیل میں بھی رہا کوئے کے اندھیرے میں بھی رہا اور مصر کے محل میں بھی رہا لیکن ہر حال میں ہر موڑ پر ہر موقع پر ہر منصب پر ہر جگہ میں نے تقویے کو پکڑ کے رکھا تقویے میں نے نہیں چھوڑا تقویے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے کام کرنا اور تقویے یہی ہے کہ بندہ ہر گناہ سے بچا رہے کہا میں تقویے کے ساتھ رہا اور دوسری بات میں نے سبر کو پکڑ کے رکھا تم نے میرے ساتھ جو کیا میں سبر کرتا رہا تو جب بندہ یہ دو نعمتیں تھام کے رکھتا ہے نا تقویے اور سبر قرآن فرماتے ہیں اللہ اس کے عجر کو ضائع نہیں کرتا دنیا جو اس کے ساتھ پلاننگ کر لے دنیا جو اس کے ساتھ سادش کر لے اگر بندہ سچا ہے متقی ہے اور سبر والا ہے تو پھر رب العالمین اس کی شانوں کو خود بلند فرما دیتا ہے آج کے درس کا پیغام یہ تھا کہ ایک تو سب سے پہلے ہم اللہ پہ بھروسہ رکھیں دیکھو اگر حضرت یوسف کے بھائیوں کے ہاتھ میں یہ سب ہوتا تو انہوں نے تو کام تمام کر دیا تھا لیکن یہ رب ہے جو انہیں بادشاہت دینا چاہتا تھا انہیں حکومت دینا چاہتا تھا انہیں یہ مقام و مرتبہ دینا چاہتا تھا اس لیے رب نے بتا دیا کہ تم بھلے کوئے میں ڈال دو لیکن میں وہی ہوں جو یوسف کو کوئے سے نکال کر مصر کے تخت پر بٹھاؤں گا رو رب العالمین کی ذات پاک ہے تو انسان کو اپنے رب پہ بھروسہ کرنا چاہیے کوئی ٹینشن نہیں لینی چاہیے یہ پیچھے سے کوئی سادش کر رہا ہے کوئی پلاننگ کر رہا ہے کوئی کچھ بھی بولتا رہا ہے جس کا بھروسہ رب پر ہوتا ہے جو رب کی رضا کے لیے زندگی بسر کرتا ہے پھر وہ ٹینشن نہیں لیتا وہ کہتا ہے نہیں میرے رب کی مدد میرے ساتھ ہے میرے ساتھ دنیا اور آخرت میں آسانی ہوگی اور پھر یاد رکھیں ہم دنیا میں کیا کہتے ہیں دنیا میں طور پر کہ زرداری نے جیل کاٹی تو پھر صدر بنا نواز نے جیل کاٹی تو صدر بنا اور ملک میں بڑے عوضے پہ آنے کے لیے جیل میں جانا پڑتا ہے قائد بننے کے لیے جیل میں جانا پڑتا ہے تو یہ ایک حد تک مفہوم سوری یوسف سے بھی نکلتا ہے کہ حضرت یوسف بھی جیل میں گئے اس کے بعد آپ کو مصر کی بادشاہت میری لیکن یہ نصیب والے ہوتے ہیں جو حق کے لیے جیل میں جاتے ہیں اور جو دون امری کی وجہ سے جائے اس کو عوضہ مل بھی جائے تو بھی وہ زلیل کا زلیل ہی رہتا ہے لیکن جو حق کے لیے جاتا ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام کے سنت بھی ہے اور آپ دیکھیں آپ نے کیا کہا میں غلط کام کے طرف نہیں جاؤں گا اے اللہ غلط کام کے طرف مجھے بلائے جا رہا ہے اس سے بہتر یہ ہے کہ میں جیل کے اندر چلا جاؤں اور پھر دوسری بات وَيَتَّقِ متقی اور پریزگار جو ہوتا ہے وہ کامیاب و کامران ہوتا ہے اور یہاں پر میں ایک جملہ عرض کر دوں اور اپنی بات مکمل امیر المجاہدین اللہ مخادم حسن نسبی علی رحمہ نے ایک بات کی تھی وہ آپ سلنے سورہ یوسف کا پیغام تو سمجھ آ گئی نا اللہ پر بھروسہ کرنا ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے کوئی انسان کچھ نہیں کر سکتا ہوگا وہی جو میرا رب چاہے گا جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے اور اللہ نے فرمایا کہ میں غالب ہوں نا میرا عمر غالب ہے کسی کے سازش کچھ نہیں جو میرا حکم ہوگا وہی ہوگا دوسرا آزمائشیں آتی ہیں جس کو نکھارنا ہوتا ہے نا جس کو سوارنا ہوتا ہے نا جس کو درجات کی بلندی دینی ہوتی ہے نا اس پر پھر آزمائشیں آتی ہیں اس کو پھر امتحانہ سے گزارنا ہوتا ہے تاکہ وہ نکھر کر سامنے آئے سونا سونا کب بنتا ہے جب پہلے اس کو کوٹا جاتا ہے اسے آگ کی بٹی میں جلائے جاتا ہے اس کے بعد پھر وہ ایک عظیم و شان خوبصورت صورت کے اندر آپ کے اور میرے سامنے منظر عام پر آتا ہے ایسے ہی جسے اللہ رب العالمین اپنی محبت میں سوارنا چاہتا ہے اسے آزمائشوں میں مبتلا کر کے نکھارتا ہے پھر اسے ولایت کا تاج عطا کرتا ہے تو ایک تو اللہ کی رضا پر رازی کاش ہمیں یہ نعمت مل جائے کوئی آپ کا کچھ نہیں کر سکتا کوئی آپ کو نقصان نہیں دے سکتا یہ سورہ یوسف کا پیغام ہے بزائر کوئی آپ کو گرا بھی دے اگر رب آپ کو اٹھانا چاہے گا تو پھر اٹھ جائیں گے اور رب نہیں چاہے گا تو پھر انسان کبھی نہیں اٹھ سکتا نمبر ایک نمبر دو صبر و تقوی آپ جیل میں رہے آپ وزیر خزانہ بنے آپ بادشاہ کے محل میں رہے آپ کو گناہ کی دعوت دی گئے آپ کے ساتھ جو بھی ہوا آپ نے اللہ کو ناراض نہیں کیا کہا میں اپنے رب کو ناراض نہیں کروں گا کوہ میں رہے پھر بھی اللہ کی لزا پر راضی رہے محل میں پہنچے پھر بھی اللہ کی لزا پر راضی رہے جیل میں گئے پھر بھی اللہ کی لزا پر راضی رہے آپ نے کہا مجھے رب کے لزا پر راضی رہنا یہی صبر ہے ہم صبر کریں گے انشاءاللہ ہم تو فوراں بے سبری کر جاتے ہیں روزے میں سور رہے ہیں لیٹ چلی گئے تو بھی بے سبری کرنا شروع کر دیتا ہے تھوڑا کوئی نقصان پہنچیا تو بھی بے سبری شروع کر دیتے ہیں حضرت یوسف کی صیرت کا سورہ یوسف کا پیغام یہ ہے کہ ہر حال میں نیکی عمل کرنا ہے گناہ سے بچنا ہے اور ہر حال میں اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے صبر کو پکڑ کے رکھنا ہے اور پھر امیر المجاہدین کی بات میں اپنی بات مکمل کروں آپ نے فرمایا کہ حضرت یوسف کی قیمت لگی تھی بزار مصر میں بابا جی کیا فرماتے قرآن کی روشنی میں حضرت یوسف کی بولی لگی نا مصر کے بازار میں اور آپ کو فروخت کیا فرمایا اللہ رب العالمین اپنے نبی کے لیے کتنی غیرت فرماتا ہے یہ توجہ اللہ اپنے نبی کے لیے کتنی غیرت فرماتا ہے کہ جب حضرت یوسف کی بولی لگی اللہ کوئی اتنا ناپسند ہوا کہ رب پھر ایسا قہت لے کر آیا سات سال تک پتہ ہے کیسا قہت لائیا میں آدھے گھنٹے میں دلز ختم کرتا ہوں ہاتھ پانچ من اس لیے اوپر ہوگا کہ یہ بہت اہم بات ہے اس پہ توجہ دی دیجئے گا سمجھیں زندگی سبر سکتی ہے ہماری قہت کیسا آیا پتہ ہے قہت ایسا آیا کہ پہلے سال لوگوں نے مال دے کر حضرت یوسف سے گلہ خریدا اناچ پھر مال ختم ہوا تو پھر وہ اپنی سواریاں لے کر آئے پھر وہ سواریاں بھی ختم ہو گئی ون بائی ون ابندہ سے لگائیں پھر وہ سیورات اور گولڈ جو ان کے پاس موجود تھا وہ لے کر آئے حضرت یوسف کے پاس اور اناچ ایک سال کا لے کر گئے یہ تین سال میں یہ بھی ختم ہو گیا پھر انہوں نے اپنے مکانات بیچے پھر حضرت یوسف علیہ السلام سے گلہ خریدا پھر ایسا ہوا کہ اپنی اولادوں کو حضرت یوسف کے ہاتھوں پر بیچا اور ایک سال کا اناچ خریدا اور آخری سال تو یہ تھا کہ اپنے آپ کو بھی بیچ دیا اور پھر اناچ کے لیا ہے کہ بھوک ہے بھوک اپنے آپ کو بھی بیچ دیا بابا جی فرماتے کہ صرف حضرت یوسف کی قیمت لگی تھی مصر کے بزار میں تو اللہ کو اتنا جلال آیا کہ جب تک مصر کا بچہ بچہ اور ان کا ایک ایک فرد اور ان کی ہر شہ غلام نہ بنی حضرت یوسف کے ہاتھ پر تو اللہ نے قہد نہیں اٹھایا فرمایا جب محبوب کی بات آئے گی اور اگر حضور کی شان میں کو بھی اب بھی کرے تو پھر اس ملک کا اور اس لوگوں کا کیا حال ہوگا پھر اس وقت کیا حال ہوگا انسان کا میں یہ کہنا چاہتا ہوں میرا کوئی تعلق نہیں میں نے کل بھی بات کیا آج بھی آپ کو کہتا ہوں پی ڈی ایم کے لیے ہماری کوئی حمدر دین ہے ہم لوگ کو ڈیزل سے پیار کریں گے یہ زرداری نواز ہیں ہمارے کیا تعلق ہم نے کوئی بات نہیں کی لیکن آج اگر امران کو تحریل لبک والے یا حضور کے جو غلام میں وہ نشانہ بنا رہے ہیں وہ سمجھنے کہ ہم پی ڈی ایم کے ساتھ نہیں میں نے کہا جو کل ممی ڈی ڈی لبرل لوگ جو پاکستان میں نکلے تھے تھوڑے سے ہی نکلے تھے لیکن یہ امران کے لیے نکلے کسی کو یہ یقین نہ آیا نہ کسی نے اس پر سوچا جائے پچھلے ہی سال رمضان میں حضور کے غلاموں پر تحضاب کے سر یہ حملہ کیا چونتیس رسول اللہ کی غلاموں کو شہید کیا تھا اسی امران حکومت نے اس وقت قوم نہ نکلی وہی حضور کے غلام لبائک والے ہی روٹ پر تھے باقی قوم نہ نکلی کل نے امران کو بچانے کے لیے پوری قوم روٹ پر تھی فوج کو بھی گالیاں دے رہے ہیں اب میں اپنی فوج کو یہاں کہنا چاہوں گا کہ تحریک لبائک پر تو آپ فورن ایکشن لے لیتے ہیں حالانکہ انہوں نے تو ہمیشہ آپ کے لیے دعا کی اور ہمیشہ آئندہ بھی اگر خدا نہ خواستہ پاکستان پر کوئی برا وقت آیا تو لبائک والے آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے لیکن باجوا صاحب کو بھی گالیاں دی کل پورے پاکستان کے اندر کوئی ایکشن نہیں ہوا ان لوگوں کے اوپر فوج کو کھلی گالیاں دی کسی نے کوئی ایکشن نہیں لیا میں نے کہا لبائک والے تو حضور کی بات کرتے پھر بھی ان پر ایکشن ہوتا ہے آپ بتاؤ کل قوم روٹ پر آئی حالانکہ دو چار ہزار لوگ تھے دو چار ہزار ادھر تھے دو چار ہزار ان سے کیا ہوتا ہے لیکن یہ جو لوگ نکلے تھے کیا خدا کا عذاب نہیں آئے گا کس کو بچانے کے لیے آپ نکلے تھے ہم پی ڈی ایم پر بھی لانت کرتے ہیں ہمارا ان سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے ہم تو ہر اس شخص سے لانت کرتے ہیں جو اللہ رسول کا دشمن ہے جو حضور کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے ہمارا کوئی تعلق نہیں ان لوگوں سے بھی یہ مطلب نہیں کہ ہم ان کی چھو ہماری کسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہم حضور کے چانے والے ہیں ہم لبے اکوال ہے آپ کے لئے پیغام یہ تھا کہ حضرت یوسف کی قیمت لگی تھی سبا آپ کا بزار میں سودا ہوا اللہ کو اتنا برا لگا اللہ اتنا ناراض ہوا کہ سات سال تک قہت آیا بتاؤ اس ملک کے اندر رسول اللہ کے نام کے نعرے لگانے والوں پر ختم نبو اور تفاظت کرنے والوں پر گولیاں ماری گئیں ان پر تیزاب ڈالے گئے چونتیس سے زیادہ انہیں شہید کیا گیا تو کیا خدا کا ساب نہیں آگا اب بھی قوم ہوش کے نا کھل لے ہم تو یہی کہتے ہیں قوم ہوش کے نا کھل لے کس طرف جا رہے ہیں اور آپ حضرات کو بھی میرا پیغام یہ تھا کہ اگر آپ کے بھی کسی دل کے کونے میں عمران کے لئے کوئی نرمی ہو تو حضور کی ناموس کو سامنے رکھنا ہماری کسی کے لئے کوئی نرمی نہیں کیوں بھول جاتے ہیں ہمیں جسے ماننا ہے حضور کی وجہ سے ماننا ہے آپ کہیں گے نہیں یار اپریشن میں نے کہا ساتھ موجود تھا نا وزیراعظم تھا نا اس کی موجودگی میں چونتی ستر کی غلام شہید ہوئے نا کر سکتا تھا نا روک سکتا تھا نا یہ شیخ رشید تھا جس نے یہ جملہ کہا تھا نیٹ پر بھی موجود ہے کہ کیا ناموس رسالت کے لئے پاکستان کو بھی دعو پر لگا دے تو آج تم کیا کر رہے ہو ناموس عمران کے لئے امریکہ کے خط کے بانے بنا کر تم پوری قوم کو بے اکوب بنا رہے ہو دوہزار اٹھارہ میں بھی ایک سو چھبیس ان دھرنا دے کر قوم کو بے اکوب بنایا تھا اب پھر یہ منش پہ چڑھ کے دھرنے دے رہے ہیں روٹ پر ساڑھے تین سال جو پرفارم کرنے کے بارے یہ کوئی کام نہیں کیا میں پھر کہہ رہا ہم کسی جماعت کے لئے جو انہیں دل میں فیور نہیں رکھتے ہم حضور کی بات کرتے ہیں ہمارا ان لوگوں سے کیا تعلق سب چوروں ڈاکو لٹے رہے لوگ ہیں لیکن اگر کوئی ان چوروں کے مقابلے میں پی ڈی ایم کو اگر امنان کی کوئی سپورٹ کرتا ہے اور جان بوجھ کر یہ کہہ رہا ہے کہ وہ امریکہ کا خط تھا وہ مظلوم ہے تو یاد رکھنا وہ سب سے بڑا ظالم ہے کہ آسیہ کو ملک سے بھگانے والا وہ ہے حضور کے ہزاروں علماء جو حضور کی امت کے علماء ہیں ان کے جیلوں میں ڈالنے والا یہ انسان ہے امیر المجاہدین کو جیل میں ڈالوانے والا یہ مردود آتمی ہے چونتیس حضور کے غلام شہید ہوئے اس کی وزارت میں شہید ہوئے یہ سب فوات ڈبوئی جتنے لوگ تھے یہ مردود ہے خدا کی بارگرس ان پر لانت پڑی ہے کہ جب حضور کے دین سے تم تکر لوگے یہ تکبر کرتا تھا کچل کے توجہ ان کے بیان تھے کہ انہیں کچل کے رکھ دو یہ بیان تھے ان کے کچل کے رکھ دو میں نے کہا وہ تو رب ہے وہ دیکھتا ہے تم کس کو کچلتے ہو وہ تو رب ہے رب کو پھر جلال آتا ہے یاد رکھنا آج بھی جو میں نے آپ کے سنم نے آخری پانچ مل لی ہے یہ حضور کی بات کی حضرت یوسف پر جب یہ معاملات ہوئے پوری قوم کو غلام بنا دیا گیا آج بھی اگر آپ اور میں غلامی سے نکلنا چاہتے ہیں تو یہ امران کی سپورٹ سے کچھ نہیں ہوگا اگر آپ اور میں غلامی سے نکلنا چاہتے ہیں تو حضور سے وفا کریں آج بھی قوم حضور کے لئے کھڑی ہو جائے واہ یار پچھلے رمضان میں اتنا ظلم حضور کے غلاموں پر شہید کیا کوئی بولنے والا نہیں آج یہ نکلے ہیں میں نے کہا ممی ڈیڈی جتنے لوگ نہیں خالی دو شیل پڑھیں نہ ان کو تو پتا چلے کہ نکلنا کس کو گئے تھے وہ حضور کے غلام تھے جو سینے پہ گولیاں کھا کر بھی لبے کنارے لگا رہے تھے اور آخر میں ایسے بھی حضور کے غلامے کہ آتھیں نکل گئیں میں صحابہ کی بات نہیں بتا رہا آج کی حضور کے غلام کی بات کر رہا ہوں آتھیں نکل گئیں وزیر آباد پر پیٹ کھل گیا جوان ہے خون نکل لہا ہے کارکن نے پوچھا کہ تمہیں تکلیف ہو رہی ہے کہنے لگا نہیں دیدار مصطفیٰ ہو رہا ہے یہ بات ہے تو لبے ایک والوں کے ساتھ تو مصطفیٰ کی نظر ہے لہذا پھر میں آپ کو پیغام دوں کیونکہ میرے سے سوال ہوگا کہ جس نے آپ کو سنا تو اس نے کیا پیغام دیا آپ نے اس کو کیا پیغام دیا آپ مجھ سے محبت کریں میری برائے کہنے آپ کی مرضی ہے مجھ سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن اس لئے میں برزمہ ہو جاؤں کہ میں نے صرف آپ سے اپنے ہاتھ نہیں چمعائے آپ سے میں نے صرف نظرانے قبول نہیں کیے میں نے آپ کو حق کا پیغام بھی دیا جو قرآن و سنت کا پیغام تھا کہ کسی کی سپورٹ نہیں کرنی آپ کو جس کی سپورٹ کرنی ہے اللہ رسول کی دین کی اور قرآن کی وجہ سے کرنی پھر کی بات ہے انشاءاللہ اللہ رب العالم نے ہمیں عمل کی توفیق دے آج دس من اوپر ہو گئے لیکن سورہ یوسف کا واقعہ تھا اس لئے آپ محسوس نہ کیجئے گا عدب کے ساتھ آج شرح احمد کی رات ہے عدب کے ساتھ ایک بار سورہ فاتحہ تین بار سورہ اخلاص پڑھنے کن کے لئے ام المؤمنی سکیدہ خدیجہ تلکبرہ کے لئے جب ان کا وصال ہو گیا آپ اس کے بعد بھی حضور ان کی سہلیوں کے یہاں توفے بیشتے ہیں سکیدہ آئشہ کہتی ہیں اب تو سکیدہ خدیجہ چلی گئی ہے دنیا سے حضور فرماتے ہیں مجھے اس سے محبت ہے سکیدہ خدیجہ تلکبرہ وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ حضور کے نام پر قربان کیا جب حضور کی زوجیت میں آئیں حضور کے قرب میں آئیں جب حضور کے نام پر کلمہ پڑھا جو کچھ آپ کے بس کیپیٹل تھا آپ نے سب حضور کے دین کیلئے قربان کر دیا سرکار کی لاڈلیز ہو جائیں سرکار کی بارگاہ میں آپ کا وسیلہ بہت مقبول ہے تو لہٰذا سکیدہ خدیجہ تلکبرہ کی بارگاہ میں عیسیٰ لسواب کے لئے تمام مورد و خواتن پھر ایک مرسل فاتحہ تین مرسل اخلاص پڑھنے واللاخر درود پاک الفاتحہ انشاءاللہ ابھی دعا کے بعد غوث البرہ کے طلبہ کا آج راست شبینا شروع رہا ہے الحمدللہ سکیدہ خدیجہ تلکبرہ کے نسبت سے آج راست سے نو رات مسلسل ساڑھے گیارہ بجے انشاءاللہ غوث البرہ کے طلبہ تین طریقوں سے تین مختلف انشاءاللہ جماعتوں کے ذریعے قرآن کی تلاوت کریں گے آپ دعا کریں گے اللہ تعالی ہمارے طلبہ کو حافظ قرآن بنائیں علم معمل بنائیں اور اللہ ہماری خدمت بھی قبول فرمائیں ادارے کو بھی رب العالمین دن دونی راچونی ترقی عطا فرمائیں اور اللہ رب العالمین ادارے سے جڑنے والے پیرنٹس کو بھی اور معاونین کو بھی دنیا اور آخرت کی برکتوں سے مالا مال فرمائیں اللہ ہماری حاضری قبول فرمائیں رب العالمین سے دعا جو فاتح شریف پڑی جو آج بیان ہوا جو ترابی تمام کا سبب سکیدہ خدیجہ تلکبرہ کی بارگاہ میں ہم پیش کرتے ہیں قبول فرمائیں رب العالمین سکیدہ خدیجہ تلکبرہ کے صدقے ہمارے گھر کو جنتی گھرانہ بنا دے ہماری بیوی بچوں کو بھی ہمارے گھر کی خواتین کو بھی ہمارے لئے اللہ تعالیٰ معاون و مددگار بنا دے کہ وہ دین میں ہماری مدد کریں دنیا میں ہماری مدد کریں اللہ ہمارے گھر کو جنتی گھرانہ بنائیں اللہ یہ تیرے بندے تیری بندیاں بیٹھے ہیں اتنا وقت دیا سکیدہ خدیجہ تلکبرہ کی عظمت کا واسطہ عشرہ رحمت کا واسطہ آج سب کی جھولیاں بڑھ دے ہمارا بیڑا پار کر دے ہمارا بیڑا پار کر دے ہماری مرادیں پوری کر دے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے قوم کو اقل سلیم اتا کر امت مسلمہ کو اقل سلیم اتا کر ہر ایک کو محبوب کریم کی خاطر کسی کو ماننے اور محبوب ہی کی خاطر کسی سے دشمنی کرنے کی توفیق خطا فرما ہمارا جینا بھی تیری اور تیرے محبوب کی محبت میں ہو ہمارا مرنا بھی تیری لزا میں اور تیرے محبوب کی لزا میں ہو اے اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما حق پر عمل کی توفیق دے حق کی دعوت لوگوں کو پیغام تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما اللہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں ہماری غلطیاں معاف ہو جائیں جو بقیہ دو عشرے ہیں اس میں بھی ہمیں رحمتوں سے نواز برکتوں سے نواز پابندی کے ساتھ تراوی میں آنے کی ادھر سے قرآن پاک میں آنے کی توفیق عطا فرما آمین برحمتی گیا مصطفی جان رحمت بلا خوصلا